پشاور ہائی کوٹ ہی مل سکتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دیر کے اندر ابھی تو ریڈر نے شاید فائل اگلے مقدمے کی جائج صاحب کو نا پہنچائی ہو اور جائج صاحب نے کہا دیا ایڈ ایچ وی زمانت اور اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بلکہ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ جو ہے زمانت جن کو دی گئی ہے ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ جماعت کی شخصیت کون سی اہم ترین شخصیت ہو سکتی ہے جس کے لیے اتنا خوفناک ریلیف اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دیا گیا ہے ساری صورتحال پر آپ کو ساتھ بات کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جناب کس شخصیت کو یہ انصاف ملا ہے کس قدر تیز رفتار انصاف ملا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ اس وقت کیوں اتنا زیادہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن بن چکا ہے اور خاص پلٹیکل لیڈرسپ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو ان کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ کے اوپر مسلسل تنقید کی جاری ہے اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے اور اس خبر نے بہت ہی زیادہ چونکا کے رکھ دیا کیونکہ اس خبر میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو وائس چیئرمن ہیں جناب شاہ ممود قریشی صاحب بلکہ سوری اب تو وہ سابق وائس چیئرمن ہے کیونکہ پیشاور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے انہوں نے جناب الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان واپس لینے کا اور انٹرپارٹی انتخابات کو کالا دم قرار دینے کا وہ تو سسپنڈ کر دیا ہے اور لہٰذا وہ شاہ ممود قریشی صاحب جو وائس چیئرمن تھے اب پھر سابق وائس چیئرمن ہو گئے ہیں وہ انکشاف بھی چکے وائس چیئرمن کے حوالے سے تھا تو صورتحال یہ ہے کہ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جیل میں جیل سے پہلے اور جیل کے بعد شاہ ممود قریشی صاحب کا مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اور شاہ ممود قریشی صاحب نے اس انکشاف کو خود کیا اپنی اپنے زبان سے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ جناب وہ مسلسل نہ صرف رابطے میں تھے رابطے میں ہیں بلکہ مقتدر ترین شخصیت یعنی ٹاپ لیول پر جو شخصیات موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک ممکنہ طور پر اس نے شاہ ممود قریشی صاحب کو اس بات سے آگاہ کیا تھا ان کو کلین چٹ دی تھی ان کو مفی نامہ دیا تھا ان کو کلنزنگ سیٹفیکیٹ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ نو مئی کے واقعات میں آپ کا کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہے نا انکشاف انکشاف یہ اس وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس وقت شاہ ممود قریشی صاحب کی جس کیس کے اندر گرفتاری ہوئی ہے جس کیس کے اندر شاہ ممود قریشی صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اس کا تعلق بھی نو مئی کے واقعات سے ہی ہے اور تھانہ صدر راول پنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں جناب شاہ ممود قریشی صاحب کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا اور اسی مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی جو نو مہی کے واقعات میں مقدمات درج کیے گئے تھے وہاں پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب ملزم کے طور پر ان کا نام مبارک بھی وہاں پر درج ہے اور ممکنہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی بھی وقت راداری زمانت کے اوپر لاہور لائے جائے گا اور بتایا یہ جارہا ہے کہ اس کے بعد کو اگلا سلسلہ شروع ہوگا لیکن جو بات اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کلین چٹ کیوں دی گئی اور کیوں ان کو یہ کہا گیا کہ جناب کسی پاک صاف کوئی پرابلم نہیں ہے اور اب یہ جو کلین چٹ ہے یہ واپس کیوں لی جاری ہے میں نے یہ خیال ہے کہ جس وقت یہ کلین چٹ دی گئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب یہ حقوقت سیانے آدمی ہیں یہ جو پلٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ اہمیں ہوا میں باتیں نہیں کرتے ان کے پیچھے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جس وقت ان کو کل آہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جناب مجھے آلہ ترین شخصیت نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب آہ یہ جو ہے میں آہ کلین چٹ مجھے ملنی چاہیے یہ مجھے کلین چٹ دی گئی ہے آلہ ترین اور مقتدر ترین شخصیت کی طرف سے اب آہ چونکہ آہ ان کو عدالت کے روبرو انہوں نے یہ بیان دیا ہے لہٰذا اس کی ایک ویلیو تو موجود ہے اس ویلیو سے ہم انکار نہیں کر سکتے اب چونکہ ویلیو سے انکار نہیں کر سکتے تو پھر اس سوال کا جواب خود اسی کاروائی کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت شاہ ممود قریشی صاحب کو جو ہے نا وہ وزارت عظمہ نظر آ رہی تھی ان کو اس بات کا امکان نظر آ رہا تھا کہ جناب اگر کسی بھی طریقے سے میں باہر رہتا ہوں اور عمران خان اندر چلا جاتا ہے تو میرے لیے راستہ صاف ہو جائے گا لیڈر بننے اور کسی وقت حالات اس طرح کی بھی کروٹ لے سکتے گے مجھے خود عمران خان ہی کہہ دے گا چال آج تو تو وزیر آزم ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ نے عمران خان کا پلو چھوڑنا ہے جو وہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے لہذا یہ سارے کی ساری گیم چلی البتہ یہ بات ضرور ہے اس سارے کھیل کے اندر کہ یہ جو سیاست کے کھیل ہے یہ دن بہ دن پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں نہ صرف پہ جیتا ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ اب اس کے اندر کچھ نئی ڈیولپنٹس بھی آتی جاری ہیں خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ کی انٹری نے اس سارے کے سارے معاملے کو اور بھی زیادہ الجا کے رکھ دیا ہے اب صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان تو الیکشن سے باہر ہیں لیکن شاہ محمود قرحشی صاحب بھی ان تقابی عمل میں اولو موجود تو ہیں لیکن وہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں اور وہ ان الیکشنز کے بینفٹ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور خاص طور پر جس مقدمے میں شاہ محمود قرحشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے تو اسی بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ شاہ محمود قرحشی صاحب کو طویل مدت تک عمران خان کا ساتھی بنائے رکھنے کا ہی پلان ہے اور شاید ان کو مزید الجھانے کے لیے شاہ محمود قرحشی صاحب کے لیے انصداد دہشت گردی کی عدالت میں اسی ایف آئی آر میں جہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس عدالت میں ان کو پیش کیا جائے اور کمانڈ آنٹ کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ جناب ان بندے کا بھی ہمیں ملٹری ٹرائل درکار ہے اس بندے کو بھی ہماری کسٹیڈی میں دیا جائے اور وہ جو انصداد دہشت گردی کا عدالت کے جج ہیں وہ کہیں گے جناب آپ کو جزت ہے اور وہ چلے جا اور اس وقت یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو فیصلہ تھا پانچ رکنی بینچ کا فوجی عدالتوں کو کالا دم قرار دینے کا وہ فیصلہ اس وقت کالا دم ہو چکا کالا دم ہی سوری سسپنڈ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کی عدم موجودگی میں ملٹری ٹرائل اس وقت جاری رکھا جا سکتا ہے لہٰذا شاہ ممود قریشی صاحب کو اب ایک مرتبہ اگر کمانڈ آنٹ کے حوالے کر دیا گیا اگر وہاں پر ان کا ملٹری ٹرائل کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر شاہ ممود قریشی صاحب بھی طویل عرصے کے لیے اندر ہی سمجھے پھر ان کے باہر آنے کے امکانات نہیں ہیں لہٰذا شاہ ممود قریشی صاحب کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ جو اشارہ دیا گیا ہے کہ جناب مجھے اعلیٰ ترین سطح سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ پاک صاحب ہیں آپ کو کلین چٹ ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ذرا میرتب میربانی کرو تاڑی تسی بجرے لوگو تاڑی بڑی میربانی اس طرح کی انہوں نے کو بات کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انتخابات کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں سیاسی قوتوں کی طرف سے جو دباؤ ہے وہ یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ہم نے اشارہ دیکھے ہیں خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ کے وہ فیصلے جو پیدر پی آئے اور انہوں فیصلوں نے بہت زیادہ ایک سیچویشن کو کیریئٹ کیا خاص طور پر یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس ریٹرننگ آفیسر کو کام سے روکنے کا حلقہ بندیوں کو جو ہے وہ کالا دم قرار دینے کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان طریقہ انصاف کے بلے کے نشان کو واپس لینے کا یہ کچھ ایسے ڈسیئن تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک پلٹیکل میمنٹم کے لیے ایک ادارہ مکمل طور پر لوپ میں آ چکا ہے اور وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور اسی تناظر کے اندر جب یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اس وقت سر توڑ کوششے کر رہے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل بھی ہیں اور اس وقت تقریباً بائیس کے قریب مقدمات ہیں جو ان کے اوپر درج ہیں ان مقدمات میں وہ اشتہاری بھی ہے ان مقدمات میں جراب ان کے گرفتاری بھی مطلوب ہے لہٰذا اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بابر عوان صاحب کے ہمراہ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ صرف دو منٹ میں صرف دو منٹ کے اندر بائیس مقدمات میں جناب عمر ایوب خان صاحب کو زمانت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کو بھیج دیتی ہے کہ جا پتر جا ہنٹیری موج لے گی جا جو مرضی کر جا کے اور اب اس سیچویشن کے اندر یہ والا جو فیصلے ہیں یہ بہت ہی زیادہ متنازے اچھلے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دو منٹ کی سماعت میں اگر بائیس مقدمات کی زمانت دی جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مقدمے میں زمانت کا آرڈر جاری کرنے میں پانچ سیکنڈ یعنی ایک مقدمے کو کہا کہ اس میں بری اور ابھی ریڈرز کے طرح سے دوسری فائل صاحب نے نہیں آئی اس میں بھی زمانت تیسری فائل نہیں آئی اس میں بھی زمانت یا پھر سب فائلوں کو ایک ساتھ میز پر رکھا گیا اور کہا کہ جناب سب میں زمانت تو پھر یہاں پر جناب وہ قانون کے دائرے وہ سارے لوازمات کے در گئے جس کا ذکر جناب میاں گل حسن آرنگ زیب صاحب نے کل سائفر کیس کی سماعت کے دوران کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جناب چونکہ کاروائی کی جو تقنیکی ضروریات ہیں لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے لہٰذا ہم اس کیس کی سماعت کو روک رہے ہیں تو ان مقدمات جن کا میں آپ کے ساتھ ابھی مثال دی ہے بائیس مقدمات دو منٹ میں تو اس میں کون سے قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں کون سے لوازمات کو مدنظر رکھے گی کسی کو نہیں مدنظر رکھا گیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف بھی میری مرضی کا اور میری مرضی کے بندے کے لیے کسی اور کے لیے اس طرح کا ریلیف عدالتوں سے نہیں مل سکتا میاں گل حسن اور اگزیب صاحب ابھی ویسے آفرین ہی ہیں اب اس صورتحال میں یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ اعتراض آتے ہیں کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ میرے اعتبار سے ایک پوری پوری چارچٹ بھی ہے جناب جسٹس کامران حیات صاحب پر اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پر بھی کیونکہ جناب فضل الرحمن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر انتخابی مہم کا دوران میرے کسی ایک کارکن کو اتنی سی بھی گرزند پہنچی کسی جگہ پر بدمنی کی صورتحال ہوئی کسی جگہ پر بم دھماکہ ہوا کوئی خود کش حملہ ہوا کسی طرح کی کوئی افراد تفریح پھیلی تو اس کے جو ذمہ داری ہے وہ میں چیف الیکشن کمیشنر پر ڈالوں گا اور یہ ان کی طرف سے ایک تھرٹ ہے جو جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو ملی ہے اور چونکہ مولانا صاحب بہت عرصے سے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اس وقت بدمنی کی لپیٹ میں ہیں اور اس صورتحال میں وہاں پر الیکشنز نہیں ہو سکتے ان کا یہ مانا اور پھر سردی کے بھی ایشیوز انہوں نے جاگر کیے تھے لیکن جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو نظر انداز کر دیا اب اس سینیریو کے اندر مولانا صاحب کی طرف سے ایک جانب یہ بات دوسری جناب کامران حیات صاحب کے اوپر چارشیٹ اور اس فیصلے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنانا یہ بلے کا نشان واپس کرنے اور یہ کہنا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف خیبر پختونخواہ کی حد تک ہی لاغو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کے فیصلے کو پورے ملک پر اب جو ہے وہ نافذ العمل کر دیا دے پشاور ہائی کورٹ ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ نہیں ہے جس کے اختیارات پورے ملک تک جس کے احکامات پورے ملک پر اب جو ہے وہ لاغو ہوتے ہو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس کامران حیات جو ہے وہ ایک ان کی فیملی پاکستان طریقے انصاف سے نہ صرف تعلق رکھتی ہے بلکہ ان کے ایک بھائی پاکستان طریقے انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ بھی چکے ہیں اور ایک جو ہے وہ ان انتخابات میں جو فیبریری میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر وہ الیکشن لڑ بھی رہے ہیں لہٰذا اس سینیریو کے اندر جناب کامران حیات صاحب کو یہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر سن بھی لیا تھا تو اس کو فیصلے کے لیے ڈویجن بینچ پر جس طرح ریفر کیا تھا تو اس پر کوئی آرڈر پاس کیے بغیر اس کو ڈویجن بینچ کو دے دیتے تاکہ اتنا بڑا ابحام نہ پیدا ہوتا اور اتنا بڑا جو اترازات ہیں وہ نہ اٹھتے لیکن اب کیا کیا جائے مجبوری یہ ہے کہ پشاور ہائی کوٹ اس وقت بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کریز سے باہر نکل کے کھیل رہا ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کے کئی اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ تکلیف دے ہیں اور اس صورتحال میں یہ بات اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ قابل اتراز بھی ہے کہ ایک مقدمے کو جو ہے وہ ہم ناکس اس کی سنوائی کو قرار دے کر اس کو نلن وائڈ قرار دے دیں اور اسی جیسے دوسرے مقدمات میں ہم یہ کہیں کہ جناب آپ نے بڑا زبردست فیصلے دیے ہیں آئین اور قانون کے مطابق دیے ہیں یہ ایک دو عملی ہے جو ہمارا نظام انصاف ہمیں مسلسل دکھا رہا ہے اور ہمارے نظام انصاف کو اپنی ان غلطیوں کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے اپنی ریگر ضرور اصحر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ